جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں آپ نے خطبہ دیا اور خطبے میں آپ نے عالمی پیغام پوری خیامت کے آنے والے انسانوں کو آپ نے پیغام دیا ہے اے دنیا کے انسانوں اگر تم اپنے حالات کو درست کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ اور کیا ہے من اصلحہ ما بینہو و بین اللہ اصلحہ اللہ ما بینہو و بین خلقی کہ جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر دے گا اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو درست کر دے گا پوری دنیا کے انسانوں کے مسائل کہا لیا ہے اور اس کے لیے حضور والی محنت ہے کہ حضور پاک علیہ السلام والی محنت وہ ایمان کی محنت و دعوت کی محنت جب وہ وجود میں آئے گی اس کے وجود میں آنے پر آسمان سے ہدایت اترے گی جب تک یہ یقین نہیں آتا زندگوں میں کہ اللہ کی ماننے میں کامیابی ہے وہاں تک آج بھی اللہ کی نہیں مانے گا اور یہ یقین دل میں اتارنے کے لیے ایمان کی دعوت ہے جتنا ہم اللہ سے ہونے کو بولیں گے اور اللہ کے ہونے سے کہیں گے اور اس کو ہم سنیں گے اس نیت سے کہ اللہ ہمارے دل میں اس حقیقت کو اتار دے تو پھر یہ حقیقت دل میں اتر دی جائے گی اس دعوت کی محنت کے ذریعے ہمارے زبانوں کا بول ایمان کا بول بن جائے یا یعنیس قولو کہو کہو کیا کہو کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک لا اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے ہمارے دل میں پہلو دل اس کی طرف آئے کہ ہمیں ہدایت ملے ہماری اولاد کو ہدایت ملے ہمارے بی بچوں کی ہدایت ملے دنیا کے بسنے والے انسان جو مارے مارے پھر رہے ہیں ان کو ہدایت مل جائے اس ہدایت کے اندر سے طلب کے ساتھ ہم اپنے بس کی محنت کر کے پھر اللہ سے بارگاہ میں کہیں اے اللہ ہدایت دینا آپ کے ہاتھ میں ہدایت آپ اتھاریے اس نبی والی محنت اور جہد کو زندہ کرنا ہے ہر مرد اور عورت کی زندگی میں وہ جہد اور محنت زندہ ہو وہ ایمان کی دعوت وہ اللہ کی قدس سے ہونے کا بول ہم اپنے گھروں میں اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھائیں کہ ہم دکانوں سے نہیں پلتے ہمارا پارنہار تو اللہ ہے ہمارے مسائل کا حل اللہ کرتے ہیں ہم دکانوں میں بیٹھیں اس نے نہیں کہ دکان سے میں زندگی بنے گی یہ تو اللہ کا حکم ہے اس حکم کو پورا کرنے میں جا رہا ہوں اور جب اللہ کا حکم پورا کرنے کی نہیں اسے مسلمان جائے گا تو پھر زندگی اور کاروبار میں خدا کے حکموں کو پورا کرے گا اور جب یہ اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا اس پر اللہ اپنے واضح کو پورا کریں گے اور اللہ کی مدد کے مستحق بنے گا اور اللہ طرح اس کی زندگی بنائے گا زندگی جہر شعبے میں اور ہر موقع پر حالات احکام دونوں کو مقابلہ ہے ایک طرف حالات ایک طرف خدا کے حکام ہیں کہ حکام کو جو پورا کرے گا اللہ اسے کامیاب کر دے گا اور جو حالات سے کر کر خدا کے حکام تونے گا ہر حال میں ناکام ہوگا چاہے فیکٹوں کا مالک ہو چاہے حکومت کا مالک ہو